اسلام علیکم دوستو تو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے جو سوالات آپ لوگوں کی طرف سے پوچھے گئے ہیں کافی سارے اس میں ایک سوال یہ تھا بہت زیادہ تھا ایک کمنٹ کی گئی ہیں کہ جو ان کا کفیل ہے یا کمپنی ہے ان کی ویزا کو نہیں بڑھا رہے ہیں یا ان کے اقامے کو ایکسٹینڈ نہیں کر رہے ہیں تو اسی صورت میں ہم کیا کریں کیونکہ کافی سارے لوگوں نے کمنٹ کی ہے اس کے بارے میں کہ ان کا پندرہ سال کا حساب باقی ہے کسی نے بولا کہ ان کی سیلری یہاں پہ باقی ہے کسی نے کہا کہ دس سال کا حساب جو ہے ان کا جو بونس وغیرہ ہے بینیفٹ وغیرہ ہے وہ سعودی رب کے اندرہ بھی باقی ہے لیکن وہ چھٹی چلے گئے ہیں تھے اور سفری پابندی کی وجہ سے وہ فز گئے ہیں وہاں پر اب وہ وہاں سے اپنے کفیل سے بات کرتے ہیں یا اپنی کمپنی سے بات کرتے ہیں تو ان کا کفیل ان کی کمپنی بول رہی ہے کہ یہاں سے جو ہے ایکسٹینڈ نہیں ہو رہا ہے گورنمنٹ بڑھائے گی یا جب فلائٹ کھل جائیں گی تب گورنمنٹ بڑھائے گی تب آپ جو ہے آپ آ جانا یہاں پر یعنی ان کی جو ہے بات نہیں سنی جا رہی ہے دیکھیں کچھ لوگوں نے جو ہے کمنٹ کی تھی کہ انہوں نے اپنے کفیل سے بات کی ہے وہ ڈومیسٹک مر کر رہے ہیں کفیل کے پاس کام کرتے ہیں انہوں نے کفیل سے کہا کہ ہماری وزا کو بڑھا دو تو انہوں نے منع کر دیا کہ یہاں سے نہیں بڑھائے جا رہا ہے کوئی پروبلم ہو رہی ہے اور کامی سارے یہ کمنٹ دیں اور اس کے علاوہ بھی کچھ سوال پوچھ رہے ہیں تو دیکھیں یہاں پر سارے سوالوں کے جواب دینے کی آپ کو کوسیز کروں گا تو دیکھیں اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں ایک سکرین سوٹ ہے یہ جوازات کے ٹویٹر ایکاؤنٹ کا ہے اور جوازات کے ٹویٹر ایکاؤنٹ پر ایک بندے نے جو ہے معلوم کیا تھا کہ جو لوگ ابھی سعودی عرب سے باہر ہیں ٹھیک ہے یعنی انڈیا میں ہے پاکستان میں ہے کسی بھی کنٹری میں ہے اور ان کے اقامے اور ان کا جو وزا ہے یعنی خروع جوہدہ ہے وہ ایکسپائر ہو گیا ہے تو کیا یا اور کیسے اس کو ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں تو جوازات نے اس کے جواب میں یہاں پہ بتایا ہے کہ اپنے یعنی فیز اس کی جمع کر دو آپ کو اگر اگامہ ایکسٹینڈ کرنا ہے یا خروع جوہدہ ایکسٹینڈ کرنا ہے اس کی فیز جمع کر دو اور جو کفیل ہے یا کمپنی ہے یعنی جو بھی آپ کا اسپانسر ہے وہ اپنے اپشر پلیٹ فارم کے جریعے اس کو ایکسٹینڈ کر سکتا ہے تو دیکھیں جو کمپنی ہے جو کفیل آپ سے یہ کہہ رہا ہے کہ یہاں سے نہیں بڑھنا ہے ابھی جو کفیل کو بھیج دیجئے انگلیس میں بھی ہے عربی میں بھی ہے وہ پڑھ لے گا اور اسے یہ یقین بھی ہو جائے گا کہ واقعی میں اپشر ایکاؤن سے یہ بڑھ سکتا ہے اور یہ سکرینڈ آپ کو میرے فیس بک پیج پر مل جائے گا فیس بک پیج کا لنک کی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ہے یا عرب ہندی نیوز کے نام سے آپ فیس بک پر سرچ بھی کر سکتے ہیں وہاں پر آپ کو میرا پیج مل جائے گا یہ بات معلوم ہے پہلے سے اور اس کے بعد بھی اگر وہ ایکسٹینڈ نہیں کر رہے ہیں تو اس سے جو ہے صاف پتہ چل رہا ہے کہ ان کو آپ کی مجید جرورت نہیں ہے اور وہ جو ہے آپ کو یہاں پہ بلانا نہیں چاہتے لیکن واقعی میں اگر کمپنی کو یا کسی کفیل کو نہیں پتا اس کے بارے میں تو وہ جو سکرین سوٹ ہے یہ آپ کو میرے فیس بک پیج پر مل جائے گا وہاں سے ڈاؤنلوڈ کر کے اپنے کفیل یا کمپنی کو وٹس اپ کر دو تو ہو سکتا ہے اس سے کچھ ہیلپ ہو جائے آپ کے اور آپ کے اگامیں اور وزہ کو ایکسٹینڈ کر دیا جائے اور دیکھیں ایک اور یہاں پہ سوال پوچھا گیا ہے سلام علیکم بھائی و علیکم سلام افسر بھائی کیا چھٹی خدم ہونے کے ساڑھ دن بعد چھٹی رینیو نہیں ہوگی یہی خبر آ رہی ہے کیا یہ خبر صحیح ہے دیکھیں یہاں پہ سوال پوچھا گیا ہے کہ جو لوگ ابھی چھٹی گئے ہیں اگر ان کی چھٹی ایکسپائر ہوئے ساڑھ دن ہو گئے ہیں تو کیا دوبارہ سے وہ رینیو ہوگی یا نہیں ہوگی تو بلکل ہو جائے گی کیونکہ بہت سارے لوگ جو گئے تھے یعنی دبائی کے راستے سے آئے ہیں ابھی انہوں نے اپنے کفیل اپنے کمپنیوں سے بول کے اپنی چھٹیوں کو رینیو کر آیا ہے جن کی چھٹی کب ہوئی تھی ختم یعنی جولائی میں جون جولائی میں اگست من لوگوں کی چھٹی ختم ہوئی تھی یا جو گورمنٹ کی طرف سے ایکسٹینسن ملی تھی اس کے بعد سے ابھی تک ان کی چھٹی ایکسپائر ہی تھی پھر ان کی کمپنی نے ان کے کفین نے ان کی چھٹی کو ایکسٹینڈ کیا ہے ان کے اگامے کو بھی ایکسٹینڈ کیا ہے اور وہ سعودی ربکندر آ بھی گیا ہے تو یہ جو خبر ہے کہ ساڑھ دن کے بعد چھٹی رینیو نہیں ہوگی تو ایسا کچھ نہیں ہے آپ کی چھٹی رینیو ہو جائے گی یہاں تک کہ جوازات کے اوپر میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی جو یعنی ایک شیری نے معلوم کیا تھا کہ اگر کسی بندے کا ایکسٹینڈ کیا جاتا ہے تو کب تک اس کو ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں تو وہاں پر جوازات نے اس کا جواب دیا جا کہ چھے مہینے سے پہلے پہلے یعنی اگر چھے مہینے ہونے والے ہیں آپ کے ایکسٹینڈ کیا جا سکتا ہے کوئی بھی مسکل نہیں ہے اور دیکھیں ایک اور سوال یہاں پہ پوچھا گیا ہے کہ بھائی جو لوگ دبائی ہو کے سعودی آ رہے ہیں ان کے لیے کیا پروسس ہے پلیز ایک ویڈیو اس کے اوپر بنائیے اور ایک اور سوال یہاں پر ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرگات والیکم السلام میں انڈیا میں ہوں میں کس طرح آ سکتا ہوں جواب دیجئے اس کے بارے میں ہم بات کریں گے اور ایک اور کمنٹ جو یہ کی گئی تھی مسٹر آمیر خان کی طرف سے بھائی ایک انفورمیسن چاہیے تھی اگر یعنی ویڈیو سعودی جائیں تو سعودی ائرپورٹ پر کمپنی کا کوئی پیپر چاہیے یا نہیں چاہیے اس کے بارے میں ہم بات کریں گے دیکھیں یہ جو سوال پوچھ رہے ہیں یہ سوال ہے انڈیا سے سعودی عرب آنے کے بارے میں تو دیکھیں سعودی عرب اگر آپ ابھی آنا چاہتے ہیں تو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ابھی ڈائریکٹ فلائٹ جو ہے بند ہیں انڈیا سے سعودی عرب کے لیے تو آپ جو ہے جو پروسیس ہے وہ ابھی یہی ہے کہ انڈیا سے آپ کو پہلے ویزیٹ ویزا لینا ہوگا دبائی کا اور پی سی آر ریپورٹ کرانے کے بعد آپ کو جانا ہوگا دبائی اور اس کے لیے پہلے آپ کو جو ہے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کے پاس میں ویلیڈ ایک آمہ ہونا چاہیے سعودی عرب کا اور ویلیڈ آپ کی ایکزیٹ رینٹری ویزا ہونے چاہیے یعنی کہ جدنے بھی ڈوکومنٹس ہیں وہ سارے ویلیڈ ہونے چاہیے ایکسپائر نہیں ہونے چاہیے یعنی پھر آپ کو پی سی آر ریپورٹ کرانے ہیں انڈیا میں اور انڈیا میں پی سی آر ریپورٹ کرانے کے بعد ویزیٹ ویزا لگوانے کے بعد آپ چلے جائیں گے دبائی اور دبائی میں آپ کو رہنا ہے لگ بھک چودہ یا پندرہ دن کے لیے قارنٹین ہے وہاں پہ چودہ دن کے لیے چودہ دن قارنٹین ہونے کے بعد آپ کو دوبارہ سے پی سی آر ریپورٹ کرانا ہے بہتر گھنٹے پہلے یعنی جو بھی آپ کی فلائٹ ہوگی دبائی سے سعودی رب کے لیے تو اس تاریخ سے یعنی پہلے پہلے ایک دن پہلے ہے دو دن پہلے اپنا پی سی آر ریپورٹ کرانے پی سی آر ریپورٹ نگیٹی ریپورٹ لے کر کے آپ کو آنا ہے سعودی عرب ہیں پر یہاں پہ ایک چیز کا آپ کو خیال لگنا ہوگا کیونکہ جیسا کہ ابھی دوبائی نے ایک رولز جو ہے بنایا ہوا ہے کہ اگر آپ انڈیا سے دوبائی اور دوبائی سے سعودی عرب آئیں گے تو انڈیا سے جو آپ آؤ کے وزیٹ وزا لے کر کے وہ آپ کو راؤنڈ ٹرپ ٹکٹ لینا ہوگا یعنی انڈیا سے دوبائی کا ٹکٹ پھر دوبائی سے واپسی کا بھی ٹکٹ آپ کو کھرانا ہوگا انڈیا سے ہی دوبائی میں آنا ہے پھر دوبائی سے تو واپس آپ کو جانا نہیں ہے تو اس کے بعد میں جو ہے آپ کو چودہ دن قارنٹین رہنا ہے چودہ دن کے بعد میں پی سی آر ریپورٹ کرانے کے بعد میں آپ دوبائی سے سعودی عرب آ سکتے ہیں کوئی بھی مسکل نہیں ہے اور دیکھیں اس کے لئے جو ہے کچھ کمینٹ آ رہے ہیں دی کچھ بھائی جو ہے معلوم کرنا چاہتے ہیں ہم کس ایجنٹ سے کرائیں کس اوپس سے کرائیں کام اپنا دیکھیں جو بھی آپ کے پاس کا بندہ ہوگو یا آپ کا جاننے والا ہو جس پہ آپ کو بھروسہ ہو تو اس ایجنٹ سے آپ آ سکتے ہیں کام کرا سکتے ہیں کوئی بھی اس میں مسکل نہیں ہے ستر ہزار سے اسی ہزار کسی کے ستر ہزار کسی کے پچھتر ہزار کسی کے اسی ہزار جو لوگ جو ہے کمینٹ کر کے بتاتے رہتے ہیں کسی کے پچھاسی ہزار روپے تک اس میں کھڑچہ آ رہا ہے تو آپ اپنے حساب سے جس پہ آپ کو بھروسہ ہو وہاں سے آپ اپنا کام کرا سکتے ہیں اور آپ کے ذہن میں اگر کوئی بھی سوال ہے تو کمنٹ میں کر سکتے ہیں انشاءاللہ اس کا جواب دینے گی میں آپ کو کوسس کروں گا تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں بہت بہت شکریہ ملتے ہیں